موسیقی آپ کی جو اریثرو پویسز ہوتی ہے وہ کس طرح ہوتی ہے سب سے پہلے فیٹل اریثرو پویسز کے بارے میں ہم دیکھیں گے فیٹل اریثرو پویسز کس طرح ہوتی ہے تو ہم دیکھیں گے کہ جناب آپ کا ایک طرح کا فیٹل اریثرو پویسز کیا ہے تو دیکھیں بچوں فیٹل اریتھرو پویسیز کے بارے میں آپ لوگوں نے یہ کہنا ہوتا ہے کہ جب فیٹس ہوتا ہے اس کے اندر کس طرح آپ کی پروڈکشن ہوتی ہے آپ کے آر بی سی کی وہ کس طرح آپ کے جو آر بی سی ہوتے ہیں ان کے پروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں فیٹل اریتھرو پویسیز ہے تو آپ نے یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہنجی جناب سب سے پہلے کہ ایک طرح کا جو فیٹل اریتھرو پویسیز ہوتی ہے سب سے پہلے جو آپ کے Premiere C کی پروڈکشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے یوکس ایک سے کدھر سے ہوتی ہے آپ کے ایک طرح کی یوکس ایک سے یوکس ایک سے جو پروڈکشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 3 to 8 ویک تک یہ رٹٹہ لگانا ہے کیونکہ اس میں سے ایم سی کس آ جاتے ہیں تو آپ نے کہنا ہے کہ جو یوکس ایک ہوتا ہے اس میں سے جو فیٹس کی جو اریتروپوسیز ہو رہی ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے 3 to 8 ویک اب دیکھیں آپ نے یہ کام کرنا ہے یہ تین کا ڈبل کر دینا ہے جب اس تین کا ڈبل کریں گے تو کیا ہوگا یہ سکس بن جائے گا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ نے یہ کہنا ہے کہ ہنجی جناب سکس ویک سے لے کے برت تک جب تک بچے کی برت نہیں ہو جاتی تب تک جو آپ کے جو اریتھرو پویسیز ہوتی ہے وہ جناب آپ کے لیور سے ہوتی ہے تو لیور سے جو اریتھرو پویسیز ہوتی ہے وہ کہاں سے کہاں تک آپ کے سکس ویک سے لے کے برت تک آپ کی لیور سے اریتھرو پویسیز ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کرنا ہے کہ دس سے ویک سے لے کے کہاں سے دس ویک سے لے کے آپ کے 28 ویک تک آپ کی جو پروڈکشن ہوتی ہے وہ کہاں سے ہوتی ہے آپ کی نئے یہ کہنا ہوتا ہے کہ آپ کے سپلین سے اب آپ اگر تھوڑا سا اس کو میتھ کے ذریعے دیکھیں کہ دس میں سے یہ 28 کو نکال لیں تو یہ کتنا بن رہا ہے مطلب یہ دس میں سے 28 کو نکال رہے ہیں آپ تو یہ کتنا بن رہا ہے تو آپ یہ کہو گے کہ ہنچی جناب جب ہم اس کو دیکھتے ہیں اسی ترتیب میں لے کے آتے ہیں کہ دس میں سے ٹونٹی ایٹھ نکالا تو یہ کتنا ہو گیا ایٹین تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ ہنجی جناب یہ ایٹین ویگ سے آپ کی ایک طرح کی برث تک جناب آپ کا ایک طرح کی جو مطلب کے پروڈکشن ہوتی ہے اور اس کے بعد اڈلٹ تک کہاں تک آپ کی ایک طرح کے اڈلٹ ہود تک آپ کی جو پروڈکشن ہوتی ہے وہ کہاں سے ہوتی ہے آپ کی ایک طرح کی بون میرو سے ہوتی ہے تو یہ آپ کی اریتھرو پویسیز کا پروسیجر ہوتا ہے کہ کس کس طرح آپ کی اریتھرو پویسیز ہو رہی ہوتی ہے تو آپ لوگوں نے کہنا ہے سب سے پہلے آپ کی یوک سیکسے ہوتی ہے تین سے آٹھ ویگ تک یوک سیکسے پروڈکشن ہوگی ٹھیک ہے آپ نے کہنا ہے کہ تین سے آٹھ ویگ تک جو پروڈکشن ہوتی ہے وہ کہاں سے ہوتی ہے آپ کی یوک سیکسے ہوتی ہے اب دیکھیں تین کا ڈبل کیا کتنا ہو گیا آپ کا سکس ہو گیا ٹھیک ہے اب جیسے یہ 6 بنا آپ نے کہنا ہے کہ لیور سے جو پروڈکشن ہوتی جو ہوتی ہے وہ 6 ویگ سے برد تک ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے کہنا ہے کہ جو سپلین ہوتا ہے سپلین سے آپ نے یہ کہنا ہے کہ دس سے 28 ویگ تک آپ کی پروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے اگر آپ 28 کو دس میں سے نکالتے ہیں تو کتنے بارٹ کے بارٹ ہی ہے بارٹی 18 ویگ تو 18 ویگ سے آپ کے ایڈلٹ تک آپ کی بورن مہرہ سے پروڈکشن ہوتی ہے یہاں تک کسی کا کوئی کوسٹن شاہ باش اگر کچھ بچہ اس کو سمجھ نہ آئی ہو یہاں تک کسی بچہ کا کوئی بھی کوششنر بندہ بھوٹ سکتا ہے کہ یہ کیسے اریتھروپویسیز کیسے ہو رہی ہوتی ہے لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ فیٹل اریتھروپویسیز جو ہوتی ہے وہ کس طرح ہوتی ہے یورک سیکھ سے کب تک ہوتی ہے لیور سے کب تک ہوتی ہے سپلین سے کب تک ہوتی ہے بون میرو سے کب تک ہوتی ہے اب یہ تو ہمیں پتہ چل گیا اس کے بعد پتہ جو بات امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی کتنی تک ہیموگلوبن ہیں اب ہم نے یہ دیکھ رہی ہے کہ ایک پرسن جو ہے نا اس پرسن کے اندر کتنی ٹائپس کی ہیموگلوبن ہوتی ہے تو اب آپ دیکھو کہ ہیم ایچ پی کی جو ٹائپس ہیں وہ کتنی ہیں تو آپ نے کہنا ہے کہ نمبر ون اگر ہم سب سے پہلے بات کریں نا کہ جب فیٹس کی بات کرتے ہیں تو فیٹس کے اندر سب سے جو مین ہیموگلوبن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فیٹل ہیموگلوبن ٹھیک ہے آپ نے کہنا ہے کہ یہ ایک فیٹل ہیموگلوبن ہوتی ہے اس کے بعد بچوں آپ لوگوں نے کہنا ہے کہ ہم اڈلٹ کی بات کریں تو سب سے مین امپورٹنٹ جو ہیموگلوبن ہوتی ہے وہ اڈلٹ ہیموگلوبن جو ہوتی ہے وہ ایچ بی اے ون ہوتی ہے کونسی ہوتی ہے آپ کی ایچ بی اے ون ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں alpha 2 beta 2 یہ آپ کے آپ کے اندر میرے اندر ہر انسان کے اندر سب سے زیادہ hemoglobin کی جو concentration ہوتی ہے وہ کونسی ہوتی ہے وہ جناب آپ کی adult hemoglobin HbA1 کی ہوتی ہے بچوں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آتی ہے HbA2 ٹھیک ہے کس کا نام آتا ہے اس کے بعد اس کے بعد آتا ہے آپ کا HbA2 اب ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو آپ کی HbA2 ہے یہ کتنی پائی جاتی ہے تو جو HbA2 ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہوتے ہیں alpha 2 delta 2 کیا ہوتی ہے ایک طرح کی alpha 2 آپ کی ایک طرح کی آگی اور اس کے بعد کیا ہوتی ہے ایک طرح کی delta 2 تو آپ نے کہنا ہے کہ ہنچی جناب اس کے اندر کہو گی alpha 2 اور اس کے بعد کہو گی ایک طرح کا delta 2 یہ جناب آپ کی دو طرح کی hemoglobin آپ کی یہ ہوتی ہے جو fetal hemoglobin ہوتی ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے alpha 2 اور gamma 2 آپ کا یہ ہوتا ہے تو دیکھو بچوں آپ نے یہ کہنا ہوتا ہے کہ جو فیٹل اریتھروپویسیز ہوتی ہے اس کے اندر کتنی طرح کی ہیموگلوبن ہوتی ہے ہیموگلوبن کتنی ٹائپس کی ہوتی ہے آپ لوگوں نے یہ بات کرنی ہوتی ہے کہ ایک فیٹل ہیموگلوبن ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک HbA1 ہوتی ہے جو کہ ایڈلٹ ہوتی ہے ایک HbA2 ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں Alpha 2 Delta 2 HbA1 جو ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں Alpha 2 Beta 2 جو فیٹل ہیموگلوبن ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہوتے ہیں Alpha 2 Gamma 2 ٹھیک ہے تحسین رضا لکھنے سے لکھو نہ ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ ہم لوگوں کو پتا چل گیا کہ ہنجی جناب یہ آپ کی ایک طرح کی ہیموگلوبن ہے اب اس میں سے ایک ایمپورٹنٹ MCQ آتا ہے وہ کون سا MCQ آتا ہے اکثر اگزام کے اندر پوچھا جاتا ہے کہ which of following ہیموگلوبن has the highest affinity to bind with oxygen ہنجی ایسی کون سا ہیموگلوبن ہوتی ہے جس کی جناب آپ کی اکسیجن کے ساتھ بائنڈ کرنے کی جو کپیسٹی ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ ہوتی تو آپ نے کہنا ہوتا کہ فیٹل ہیموگلوبن یہ آپ کا ایمپورٹن MCQ ہے تو آپ نے کہنا کہ فیٹل ہیموگلوبن have highest affinity to bind with the آپ کی اکسیجن کے ساتھ بائنڈ کرنے کی جو highest affinity ہوتی ہے وہ کس کی ہوتی ہے وہ جناب آپ کا ایک طرح کا مطلب کہ آپ کی فیٹل ہیموگلوبن کی ہوتی ہے اب دو سے تین باتیں آپ نے یاد کرنی ہے اب جیکھیں اگر کوئی ایک ہیموگلوبن ہے نا ٹھیک ہے اس کے پاس دو آپشن ہوتے ہیں ایک آپشن یہ ہوتا ہے کہ یہ اکسیجن کے ساتھ بائنڈ کر جائے ایک آپشن یہ ہوتا ہے کہ یہ 2-3 BPG کے ساتھ بائنڈ کر جائے میرا آپ لوگوں سے ایک پوششن ہے اگر فاری زیمپل کوئی آپ کی ہیموگلوبن اکسیجن کے ساتھ زیادہ بائنڈ کر رہی ہے تو کیا 2-3 BPG کے ساتھ وہ زیادہ بائنڈ کرے گی یا کم بائنڈ کرے گی ٹھیک ہوگا شاہب باشی بتائیے گا تو آپ لوگوں نے کہنا کہ وہ کم بائنڈ کرے گی تو جو فیٹل ہیموگلوبن ہے وہ 2-3 BPG کے ساتھ زیادہ بائنڈ کرے گی کہ کم بائنڈ کرے گی تو یہ ایک ایم سی کوز آتا ہوتا ہے کہ آپ کی ایسی کونسی ہیموگلوبن ہوتی ہے جو کہ 2-3 BPG کے ساتھ سب سے کم بائنڈ کرتی ہے تو آپ لوگوں نے کہنا ہوتا ہے فیٹل ہیموگلوبن اور آپ کے پاس یہ قوششن آتا ہے کہ آپ کی کونسی ایسی ہیموگلوبن ہوتی ہے جو کہ اکسیجن کے ساتھ سب سے زیادہ بائنڈ کرتی ہے تو آپ لوگوں نے کہنا ہوتا ہے کہ فیٹل ہیموگلوبن کلیر ہے بچوں کوئی ایسا بچہ جس کا کوئی قوششن ہے وہ بندہ یہ پوچھ سکتا ہے ورنہ ہم نیکس آگے کنٹینیو کرتے ہیں ایموان ابھی میں آپ لوگوں کو ادھر سے کور بھی کروا دیتا ہوں بک سے بھی تو دیکھیں بچوں یہاں پہ اگر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم جی یہ آپ کا جو سٹارٹ ہوتا تھا وہ کس طرح ہے تو یہاں پہ دیکھیں کے آپ کا فیٹل الیٹرو کوئیشن udaگین york sack سے تین سے آٹھ ویگ تک ٹھیک ہے اس سے بعد york sack سے آپ کا لیور اس کے بعد لیور سے جنہاं آپ 6 ویگ سے لیکے تین کا republic کیا 6 ہو گیا لیور سے 6 ویگ سے برد تک اس کے بعد سپلین سپلین سے کیا ہوتا ہے آپ نے یہ کہنا ہوتا ہے کہ 10 سے 28 ویگ تک 10 سے 28 کو باہر نکالا تو کتنا دائم ہے 18 ویگ 18 ویگ سے برد تک جو ہوتا ہے وہ ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آ رہا یہ ہے ویڈونی ٹھیک ہی مbag能 بہن قید ہو سالا ہوتی ہے فوہ کنی detailed ہی مiye خائر کی بیٹا ٹا ri ٹو jeweٹا ٹو ایسی ایڈلٹ فرم کون سی ہوتی ہے ہیمو گلوبن کی جو کہ کم مقدار میں پائی جاتی ہے تو آپ نے کہنا ہوتا ہے ایچ بی اے ٹو کیا کہنا ہوتا ہے ایچ بی اے ٹو آپ کی کم مقدار میں پائی جاتی ہے اور اگر ایم سی گوز آئی نا کہ آپ کی ایسی کون سی ہیمو گلوبن ہوتی ہے جو کہ زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہے تو آپ نے کہنا ہوتا ہے کہ ایچ بی اے ون ایچ بی اے ون جو ہوتی ہے وہ الفا ٹو بیٹا ٹو ہوتی ہے جو کہ سب سے ہائیست امور میں پائی جاتی ہے اس کے بعد ایچ بیٹو جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے الفا ٹو اور اس کے بعد کیا آ جاتی ہے آپ کی ایک طرح کی ڈیلٹا ٹو کیا ہوتا ہے ایک طرح کا ڈیلٹا ٹو تو آپ نے یہ کہنا ہے اس کے بعد الفا ٹو گیما ٹو جو ہوتی ہے اس کے اندر جناب آپ کی فیٹل ہیموگلومن آ جاتی ہے آگے دیکھیں آگے آپ لوگ کو پتہ ہونا چاہیے یہاں پہ کیا لکھا ہیمو گلوپن ہے اس تا فیتل ہیمو گلوپن ہے فیٹل ہیمو گلوپن ہے فیٹل ہیمو گلوپن ہے ایک سیڈیو لیسٹ ایوید بائنگ ہیمو گلوپن ہے ٹھیک ہو گیا تو میں نے کیا کہا تھا کہ ہنگی جناب کیونکہ یہ 2 3 بی پی جی کے ساتھ پیلکہ کرے گی کام بائنڈ کرے گی فیٹل ہیمو گلوپن ایکسٹریکٹ اکسیجن فرم اٹرنل ہیمو گلوپن ایچ بی ای ون این اکروس تا پلی سینٹا ایچ بی ای دو اس نے کیا ایچ بی ای ای تو اکروس تا پلی سینٹا جو ہے وہ جناب کیا ہے ایس افہوم آف ایڈلٹ ہیمو گلوپن کیا ہوتا یہ ایک طرح کی سمال امال کے اندر پائی جاتی رہی ہے بچوں آپ لوگوں نے یاد کرنے ابھی ہم جو ڈسکس کر رہیں گے وہ آپ کے بلاڈ گروپ کے بارے میں ڈسکس کریں گے کلیر ہے کوئی ایسا بچہ ڈسٹر کو کوششن ہے وہ آپ لوگ میں سے پوچھ سکتا ہے پھر ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں اینیون شاہب باش ہیموگلوبن میں کنفیوزن ہے مطلب یہ دونوں ہیموگلوبن میں ہوتی ہیں کیا اور فیٹل ہیموگلوبن کب ہیموگلوبن میں چینج ہوتی ہے گائیڈ پلیس دیکھو میری باز سنو جو آپ کے ہیموگلوبن ہوتی ہیں یہ دونوں آپ کے ہیموگلوبن کے پائی جاتے ہیں یہ تین طرح کی ہیموگلوبن آپ کی باڈی کے اندر ہر ٹائم ہوتی ہے فیٹل ہیموگلوبن بھی ہوتی ہے HBA1 ایڈلٹ ہیموگلوبن بھی ہوتی ہے HBA2 ایڈلٹ ہیموگلوبن بھی ہوتی ہے ایڈلٹ ہیموگلوبن کی ٹائپیں ہیں ایک HBA1 ہے ایک HBA2 ہے ٹھیک ہو گیا HBA1 جو ہے اس کی مقدار ہائیسٹ ہوتی ہے اس کی مقدار ہوتی ہے نائنٹی پرسنٹ میں نائنٹی 695 اس طرح ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جو HPA2 ہوتی ہے اس کی مقدار ہوتی ہے کوئی دو پرسنٹ ٹین پرسنٹ پیچھے جو صرف ایک پرسنٹ آدھا پرسنٹ جو رہ جاتا ہے وہ فیٹل ہیموگلوبن کا ہوتا ہے آپ نے یہ کہنا ہے باقی فیٹل ہیموگلوبن آپ جیسے آپ کی مطلب کہ آپ اڈلٹ کے اندر چینج ہوتے جاتے ہو فیٹل ہیموگلوبن کی جو کنسنٹریشن ہوتی وہ کام ہوتی جاتی ہے فیٹل ہیموگلوبن کی سب سے زیادہ جو ہائیسٹ کنسنٹریشن ہوتی ہے وہ فیٹس کے اندر ہی پائی جاتی ہے اور کچھ ایسی ڈیزیزز ہوتی ہیں جس کے اندر ہم خود چاہتے ہیں کہ فیٹل ہیموگلوبن کے لیول کو بڑھایا جائے جیسا کہ سکل سیل کی ڈیزیز ہو گئی اس کے اندر بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ کہیں فیٹل موگلوبن کا لیول تھوڑا سا بڑھ جائے یہ کچھ ایسی ہوتی ہے جس کے اندر ہم یہ چاہتے ہیں سمجھ آگی تو کیل اوکی ابھی ہم آتے ہیں آگے اور آگے دیکھتے ہیں کہ آگے کا کیا سمجھ ہے آگے آپ لوگ کو بتا ہونا چاہیے کہ آپ کا ایک طرح کا بلاڑی گروپ کے بارے میں بلاڑی گروپ کا کیا حساب ہوتا ہے بچوں سب سے پہلے نا ایک بات آپ نے اپنی مائنی میں رکھ رہی ہے جو بھی کسی کا بلاڑی گروپ ہے نا اس کی سرفس کے اوپر سیم انٹیجن ہے سمجھ آ رہی ہے اگر کسی بندے کا جو بھی بلاڑی گروپ ہے اس کی سرفس کے اوپر کیا ہے سیم انٹیجن ہے جسٹ امیجن اگر کسی بندے کا بلاڑی گروپ اے ہے نا ٹھیک ہے تو اب یہ کہتے ہیں کہ ہنجی جناب ایک بندہ جس کا بلاڑی گروپ اے ہے تو اس کی سرفس کے اوپر جو انٹیجن ہوگا وہ کون سا ہوگا یہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جناب آپ کے پلڈ گروپ کا ٹاپیک ہے jek ہو گیا اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جنب آپ کا ایک بندہ ہے جس کا پلڈ گروپ اے ہے تو اس کی سرفیس کی اوپر جو انٹیجن پایا جائے گا وہ کون سا پایا جائے گا اگر ہم انٹیجن کی بات کرتے ہیں تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ انٹیجن کون سا ہوگا آپ کا ایک طور کا اے ہوگا اور اس کے بعد اس کی سرفیس کی اوپر جو انٹی باڈی بنی ہوتی ہے مطلب کہ جو پلڈ کے انتر اس کے خلاف پلازما کے اندر انٹی گھومری ہوتی ہیں وہ اس کے opposite ہوں کیا مطلب کیا اب دیکھیں اگر کسی بندے کی antigen A ہے تو antibody کیا ہوگی آپ کی B ہوگی تو اب میری بات سنیں یہ جناب آپ کی antibody ہے کیا ایک طرح کی یہ آپ کی کیا ایک طرح کی antibody ہے تو آپ نے کیا کہنا ہے کہ ہنجی جناب یہ کیا آپ کی ایک طرح کی antibody کیا ہوگی آپ کی ایک طرح کی B ہوگی اب just imagine کرو بچو اگر for example ہم ایک بندہ جس کا blood group A ہے اس بندے کو ہم B blood group دے دیں یا پھر AB blood group دے دیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا شاب باش اگر for example ہم A والا بندہ ہے کسی بندے کا blood group A ہے اور اس بندے کو ہم AB blood group دے دیں لگا دیں یا پھر AB blood group لگا دیں ٹھیک ہو گیا تو وہ کیا ہوگا تو اس کی وجہ سے جناب آپ کا hemolytic reaction ہو جائے گا تو آپ نے کہنا اس کی وجہ سے کیا ہوگا آپ کا ایک طرح کا hemolytic reaction ہو جائے گا کام جو ہوگا وہ جناب صاحب خراب پڑ جائے گا یہ ہے جناب آپ کا blood group A اگر ہم دیکھیں کہ اس کے بعد اگر کسی بندے کا جو blood group ہے وہ جناب آپ کا B ہے کونسا blood group ہے B آپ کا blood group ہے اب مجھے آپ لوگوں نے یہ بات بتانی ہے کہ اس کی surface کے اوپر کونسا antigen ہوگا شاب باش اگر کسی بندے کا blood group B ہے جو blood group ہے سیم antigen ہے یہ میں نے کہا ہے اور اس کے opposite antibody ہے سمجھا رہی ہے تو antigen اس کے اوپر کیا ہوگا antigen بھی آپ نے کیا کہنا ایک طرح کا B ہوگا تو اس کے اندر antibody کونسی ہوگی شاب باش جو آپ antying body کو گے اس کے اندر کونسی ہوگی antibody جو ہوگی وہ جناب آپ کی A ہوگی تو آپ اس کو کون سا blood دیں تو اس کی وجہ سے hemolytic reaction ہو سکتا ہے hemolytic reaction کون سا blood دیں تو ہو سکتا ہے تو آپ لوگوں نے یہ کہنا ہے کہ اگر ہم اس بندے کو آپ کا جو blood То اس کی وجہ سے hemolytic reaction ہو سکتا ہے ویری گ Uber اب آجو جناب آگے اور آگے دیکھو کہ آگے کا کیسی نہیں دیکھو بچوں اگر فار ایک زیمپل کسی بندے کا بلڈ گروپ جو ہے وہ جناب آپ کا ایک طرح کا اے بی بلڈ گروپ ہے اب دیکھیں اس بندے کی جو سرفس ہے اس کی اوپر انٹیجن کون سا پایا جائے گا شاہ باش یہ بتائیے اس بندے کا جو بلڈ گروپ ہے اس کے اندر کون سا سرفس انٹیجن پایا جائے گا تو آپ نے کہنا اب جب اس کے اندر اے بی انٹیجن ہے تو اس کا کوئی انٹی باڈی ہوگا یا اس کا کوئی انٹی باڈی ہوگا نہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کہنا ہوتا ہے کہ ہنجی جناب اگر فار ایک زیمپل اے بھی اس کے سرفس کی اوپر ہے تو اس کے اوپوزٹ ہم ڈھونڈتے تھے اب اس کا تو اوپوزٹ ہے کوئی نہیں جب اس کا اوپوزٹ کوئی نہیں ہے تو نن انٹی باڈی اب میری بات کو تھوڑا سا غور کرنا ہے جب یہ نن انٹی باڈی ہے